ہائے ایوریون آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے آرٹیکل ٹین اسے پہ لیم نے نائن آرٹیکلز کی ہے تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس علم سینٹر کی ذریعے تو بڑھتے ہیں آرٹیکل ٹین کے چینب تو اس میں کہتے ہیں کہ سیپ گارٹ اس ٹو آریسٹ انڈیٹینشن یعنی نظر بن دیا اور آریسٹ سے جو تاپوز ہے یعنی اس میں جو انڈویجورز کی جو رائرز ہوتے ہیں اس کے بارے میں یہاں پر منشن ہے آریسٹ ہونے میں اور جو ڈیٹینشن میں ہوتے ہیں انڈویجورز کی رائرز ہو یا پر منشن ہیں فرسٹ آز میں کہتے ہیں کہ کسی بھی پرسن کو یعنی آریسٹ نہیں کیا جا سکتا کسٹڈی میں نہیں رکھا جا سکتا جب تک اس کو امپام نہ کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کو اس گراؤن پر رکھا ہے کسٹڈی میں اس میں پردہ ریکار پرویجن بھی دی گئی ہے کہ اس کو یعنی رائٹ ہوگا کہ وہ کانسلٹ کر سکے اپنے آپ کو یعنی کانسلٹ کرے اور اپنے آپ کو یعنی لیگل پریٹیشنر کی طرح اپنی چائز کی لیگل پریٹیشنر کی طرح اپنے آپ کو ڈیپین کر سکتا ہے یعنی اس کی لیے یعنی اس پر ایسی کوئی پابندی نہیں ہوگی کہ وہ یعنی اپنے چائز کا کوئی بھی لیگل پریٹیشنر سیلک نہیں کر سکتا اس میں کا مطلب یہ ہے کہ ہر کسی پرسن کو اگر وہ کسٹڈی میں رکھا جائے یا ریسٹ کیا جائے تو ٹوینٹی پور ہورس کی اندر اندر اس کو یعنی مجسٹریٹ کے سامنے سامنے پیش کرنا چاہیے یعنی اس کو مجسٹریٹ کے سامنے ٹوینٹی پور ہورس کی دوران یعنی اس کے اندر اندر اس کو پیش کر دینا چاہیے جس کے پاس وہ کسٹڈی میں اس کو چاہیے کہ وہ اس پرسن کو یعنی مجسٹریٹ کے سامنے پیش کریں اس کے بعد ایک اور بات بھی کہی ہے یا فرقی اس میں ایکسکلوڈ نہیں ہوگا او سفر یعنی او ٹائم جو کی نیسیجری ہوتا ہے اوہر پرام دا پلیس آف آریسٹ اوہر پرام دا پلیس آف آریسٹ تو دا کوٹ آف دا نیاریسٹ مجسٹریٹ یہ جو جنلی ہوتی ہے اس میں جو ٹائم لگتا ہے یہ اس سے ایکسکلوڈ ہوگا یعنی یہ شامل نہیں ہوگا اس میں بات پردر بتاتے ہیں کہ اس پرسن کو یعنی ٹوئنٹی پور آورس سے زیادہ بھی رکھا جا سکتا ہے جب مجسٹریٹ یعنی اس کو کسی اتاریٹی کو اتورائز کرے مجسٹریٹ سے اتورائز نہ ہونے کی بغیر یعنی کسی بھی پرسن کو یعنی کسٹڈی میں ٹوئنٹی پور آورس میں ٹوئنٹی پور آورس کے بعد نہیں رکھا جا سکتا ہے دیکھتے ہیں تو ترد کلاس کا مطلب ہے کہ جو کہ فرس کلاس میں ہے اور جو سیکنڈ کلاس میں ہے جو پرس کلاس میں جو لاز ہے یعنی اور سیکنڈ کلاس میں جو سیکنڈ کلاس ہے وہ افلائن نہیں ہوگا کس چیز پر؟ پریونٹیو ڈیٹینشن پر یعنی جو پرسن یعنی امتنائی نظربندی میں ہے تو اس پر یہ ٹو کلاس یعنی افلائن نہیں ہوگی تو یہ ایک ایکسکشن ہے اس میں بتایا گیا ہے یعنی پریونٹیو ڈیٹینشن کیا ہے تو ایسا کوئی لاز نہیں بنتی یعنی پریونٹیو ڈیٹینشن کی لیے کسی بھی پرسن کو یعنی پریونٹیو ڈیٹینشن نہیں کیا جا سکتا میں نہیں رکھا جا سکتا جب تک وہ ایسا کام نہ کریں جیسا کہ ایسا کوئی ایکشن کریں جس سے پاکستان کی سکیورٹی انٹیگریٹی یعنی تحب کو سلامیت اور ڈیپینسہ پاکستان کو کوئی یعنی نقصان پہنچتا ہو اس ایکشن سے یعنی پری جوڈیشن مینر پر جو کوئی پرسن یعنی کوئی ایسا کام کرتا ہے تو اس پر اس کی جئے یعنی پریونٹیو ڈیٹینشن میں رکھا جاتا ہے یعنی امتنائی نظربندی میں رکھا جا سکتا ہے یہاں پر پردر اور بھی لکھا ہے کہ کوئی بھی پرسن یعنی مینٹیننس آف سرویس یعنی سپلائیز میں کوئی ایسا ایکشن کرتا ہے اس کے خلاب کوئی ایکشن کرتا ہے یا کوئی بھی پرسن یعنی ایسا کام کرتا ہے تو پھر اس کی جئے یعنی پریونٹیو ڈیٹینشن میں اس پرسن کو یعنی پریونٹیو ڈیٹینشن میں رکھا جاتا ہے یعنی امتنائی نظربندی میں رکھا جاتا ہے اس میں پردر یہ بات کی ہے کہ کوئی بھی لائے یعنی آتوراج نہیں کر سکتا کہ آپ اس پرسن کو یعنی پریونٹیوڈیٹینشن میں رکھ کے تین مانس سے زیادہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پریونٹیوڈیٹینشن کا مدت یعنی تین مہینے ہیں اس میں پردر یہ بات بھی کی گئی ہے کہ اس کی گئی ایک ریویو بورٹ بنا جاتا ہے جو کہ وہ ایک ریپورٹ تیار کرتے ہیں اس پرسن کی کہ اس نے یہ کرائیم کیا ہے یعنی کیا ہے اگر اس نے یہ کرائیم کیا ہے اس پرسن نے تو بعد میں یہ مدت بڑھ بھی سکتی ہے یعنی پریونٹیوڈیٹینشن کا ریویو بورٹ کا یہ کام ہوگا کہ اس کی خلاف سپیشن کاز پیش کرے گا کہ یہ یعنی کیا ہے یہ سپیشن کاز فارم سچ ڈیٹینشن یعنی اس کی نظر بندی کیلئے یہ سپیشن کاز پروائیڈ کرے گا کیا کرے گا ریو بورٹ یعنی تری منٹس میں کی اندر اندر یعنی ریپورٹ تیار کرے گا اس پرسن کی کہ اس نے کرائیم کیا ہے یعنی کیا ہے اگر کرائیم کیا ہے تو پھر اس کو یعنی رکھ سکتا ہے ڈیٹینشن میں پریونٹیوڈیٹینشن میں اگر نہیں کیا ہے تو پھر اس کو یعنی چھوڑا جائے گا یعنی بری کیا جائے گا یعنی اس کی یہ ریویو بورڈ کا کیا کام ہوگا اس کی یہ ریپورٹ تیار کرے گا اس پرسن کی ریپورٹ تیار کرے گا ریویو بورڈ کا کیا مطلب ہے تو ریویو بورڈ کا مطلب یہ ہے اس میں یہاں پر لکھا ایکسپیلنیشن میں کی ہے ریویو بورڈ کا مطلب ہے کہ یہ ایک بورڈ ہے کون اپوائنٹ کرے گا چیپ جسٹرس آب پاکستان فیڈرل سطح فرلاغ یعنی فیڈرل لاغ یعنی چیپ جیسٹس پاکستانی سے فائنٹ کرے گا اور اس میں یعنی ایک جیرمین ہوگا اور ٹو پرسن ہوگی جو کی یعنی جج ہوں گی سپریم کورٹ کی یا ہائی کورٹ کی تو یہ پھر انڈر پیڑرل لا کی جو ریویو بورٹ ہے وہ یہ ہے فردر ٹو ایکسپینیشن میں بتایا ہے کہ ان دے ان دے کیس آف پرسن ڈیٹین انڈر پرونیشنل لا یعنی پرونیشنل لا کی انڈر اگر کوئی پرسن ڈیٹین ہے تو اس کو دیا بورٹ کو ان آرینج کرے گا اور بورٹ کو ان اپوائنٹ کرے گا چیپ جیسٹس آف ہائی کورٹ یعنی چیپ جیسٹس آف ہائی کورٹ اس کو یعنی اپوائنٹ کرے گا اس بورٹ کو اور اس میں بھی ایک چیرمین ہوگا اور ٹو پرسن ہوگی جو کہ ہائی کورٹ کے ججز ہوں گی اس میں پھر در یہ بھی لکھا ہے کہ جو ریویو بورٹ کا جو اپینین ہے اور میجارٹی بیس پر ہوگا یعنی بڑھتے جو جس میں بتایا گیا ہے کہ جس اتاریٹی نے اس پرسن کو رکھا ہے تو اس اتاریٹی کو چاہیے کہ وہ پپٹین ڈیز میں یعنی یہ لازمی ہے اس اتاریٹی کیلئے کہ وہ پپٹین ڈیز میں اس پرسن کو بتایا کہ ہم نے آپ کو کس گراؤنڈ پر کسٹری میں رکھا ہے یعنی ڈیٹین میں رکھا ہے او اتاریٹی اس پرسن کو یعنی مکمل طور پر موقع پروائیڈ کرے گا کہ وہ اپنی آپ کو پریزنٹ کرنے کیلئے اپنی آپ کو پریزنٹ کرنے کیلئے یعنی مکمل طور پر اس ارڈر کے خداف اپنی آپ کو پریزنٹ کرنے کیلئے اس پرسن کو یعنی موقع دیا جائے گا افورٹونیٹی دیا جائے گا تب لیک ہے کہ او اتاریٹیز یعنی اگر او یعنی اس کو پتا ہے کہ یہ اس پرسن کو رسکلوز کرنا اس پرسن کے سامنے یہ پبلک انٹرسٹ کی خلاب ہے یعنی پبلک انٹرسٹ کی اگینسٹ ہے تو پھر اوپیکٹس یعنی اس پرسن کو بتانی سے انکار بھی کر سکتے ہیں اس پرسن کو اوپیکٹس بتانی سے پھر اوپیکٹس انکار بھی کر سکتے ہیں اس لیے کہ اوپیکٹس یعنی پبلک انٹرسٹ کی خلاب ہوں گی چاہئے کہ جسے ایتارٹی کی پاس اوپرسن ڈیٹین میں ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ہر قسم کا یعنی ڈاکومنٹس وہ پروائیڈ کر سکے وہ پروائیڈ کرے یعنی ریویو بورڈ کو یعنی ہر قسم کا جو ڈاکومنٹس ریلیونٹ تو دا کیس وہ پروائیڈ کرے ریویو بورڈ کو اور او ایتارٹی یعنی جس کے پاس او پرسن ڈیٹین میں ہے تو اگر ڈاکومنٹس یعنی کچھ ڈاکومنٹس اگر اس کو یعنی ڈسکلوز نہیں کر سکتے اور ڈاکومنٹس اس لئے ڈسکلوز نہیں کر سکتے کیونکہ وہ پبلک انٹرسٹ کے خلاف ہوں گا تو اور ڈاکومنٹس جو کہ ڈسکلوز نہیں کر سکتے تو اس کو یعنی اس کیلئے سارٹیپیکیٹ سائن کرنا لازمی ہے سیکرٹری آف گورنمنٹس یعنی گورنمنٹ کے جو سیکرٹری ہے اس سے یعنی سائن اس کیلئے لازمی ہے کہ ہم یہ اس لئے نہیں کر سکتے یہ ڈاکومنٹس اس لیے ریو بورڈ کو نہیں دے سکتی کیونکہ یہ پبلک انٹرس کی خلاف ہے سیون خلاف میں کہتے ہیں کہ جو پرسن یعنی وہ ڈیٹین میں ہے پریونٹیب ڈیٹین میں ہے ڈیٹینشن میں ہے پریونٹیب نظربندی میں ہے تو اس پرسن کو یعنی پبلک آرڈر کی اقزام میں یعنی پبلک آرڈر کی جرم میں یعنی ایٹ منٹ سے زیادہ اس کو پریونٹیب ڈیٹینشن میں نہیں رکھا جائے سکتا اور جو دوسری کیسے سے اس میں یعنی تو ایرز کی اندر یعنی اس کو یعنی تویل منٹ سے زیادہ اس کو پریونٹیب ڈیٹینشن میں نہیں رکھ سکتی تو اس کا سیمپل مطلب یہ ہے کہ جس پرسن نے پبلک آرڈر یعنی پبلک آرڈر ڈیسٹرپ کیا ہے یعنی اس کے خلاف کو ایکشن کیا ہے تو اس پرسن کی یہ پریونٹیب ڈیٹینشن ایٹ منٹ سے زیادہ نہیں ہوگا اس کے بعد وہ پرسن جس نے کوئی آرڈر کیا ہے پبلک آرڈر کے علاوہ کوئی آرڈر کیا ہے جیسے کی سیکیوریٹی یا ڈیپینس آر پاکستان ہے تو اس طرح کی کیسے میں اس پرسن کی یعنی تویل منٹ سے زیادہ یعنی تویل منٹ سے زیادہ اس کیلئے پریونٹیب ڈیٹینشن نہیں ہوگا پردبرک آئی کی پروائید دیت کی ایک لاز یعنی اس پرسن پر یعنی اس پرسن پر یعنی اس پرسن پر یعنی افلائن과 جو پرسن یعنی انٹیگریٹی سیکیوریٹی دیپنس یا کسی پاکستان کی کسی ہیسی کو یا کسی ہیسی کو یعنی اس ایکشن سے یعنی نقصان پونچتا ہو اور یہ کام کس بس پر کرتا ہو یعنی اینیمیز کی تو یا اینیمیز کی انسرکشن کی تو یہ کام کرتا ہو تو اس پرسن پر یعنی یہ کلاس افلائی نہیں ہوگا اس میں پردار یہ بلکہ ہے کہ جو پرسن یعنی انتی نیشنل ایکٹیویٹیز میں انوار ہو یعنی انتی نیشنل ایکٹیویٹیز میں انوار ہو جو پرسن تو اس پر بھی یہ کلاس افلائی نہیں ہوگا اس میں پردار یہ بلکہ ہے کہ وہ پرسن جو کسی سے اسوسییشن کی انسرکشن پر یا اس اسوسییشن کی کام کرتا ہو جس کا اجنڈا جس کا مقصد یعنی دشتگردے ہو یا انتی نیشنل ایکٹیویٹیز ہو تو او بھی یہ کلاس اس پر بھی افلائی نہیں ہوگا اس میں پردر یہ بھی لکھا گیا ہو کہ او پرسن جو یعنی کسی مشن کی تو انٹی نیشنل ایکٹیویٹیز کرتا ہو تو اس پرسن پر بھی یہ کلاس یعنی افلائی نہیں ہوگا تو یہ اس کلاس کیلئے یہ سارے ایکسپشن ہیں کہتے ہیں کہ جو متعلقہ نظرستانی بورڈ ہے او پرسن کی جو ڈیٹین پلیس ہے یعنی جہاں پر او ڈیٹین میں ہے تو وہ ڈیٹینشن میں ہے تو اس پرسن کی اس جگہ کا تائن کرے گا ڈیٹینشن کی جو جگہ ہے اس کا تائن کرے گا اور اس میں پردر یہ بات بھی کہی ہے کہ او پرسن یعنی اس کی پیملی کیلئے ایک یعنی ریزنیبل سبسسٹنس الاؤنس یعنی مقرر کرے گا یعنی اس کی زندگی گزانی کیلئے ایک الاؤنس مقرر کرے گا ریزنیبل نائن کے جانے پلتے ہیں تو اس میں بتایا گیا ہے کہ اس آرٹیکل میں جو کلازز ہے او اپلائن نہیں ہوگا اس پرسن پر جو کی اینیمی ایلین ہے یعنی ملک دشمن ہے باہر کا جو کوئی پرسن ہو او یعنی ملک یعنی کسی ملک کی خلاب کوئی مشن کرتا ہو یعنی کوئی اس کی خلاب کوئی ایکشن کرتا ہو تو اس پر یہ اپلائن نہیں ہوگا آرٹیکل ٹین اے کی جانے پلتے ہیں تو اس میں بتاتے ہیں کہ رائٹس تو پیر ٹرائلز تو اس کا مطلب ہے کہ ان سے پانا سماعت کا حق اس پرسن کو حاصل ہوگا جس پرسن پر یعنی سیول کیسز میں یعنی کریمینل کیسز میں چارج ہے اور اس کو یعنی مکمل اپرشنوٹی ہوگی کہ وہ اپنے آپ کی لئے اپنے آپ کی لئے لیویت پریٹیشنر مقرر کرے کوئی وکیل مقرر کرے کہ وہ اور اس کو مکمل طور پر یعنی اپنے آپ کو ریپنس کرنے کا مکمل طور پر آپ ہوگا یعنی اس پرسن کی پریزیمٹیشن کی علاوہ اس پرسن پر کوئی بھی جرم یعنی آپ لگا نہیں سکتی اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ہماری چینل کو لائک کریں سبسکرائب بھی کریں بل ایک آن پر پسند کریں تاکہ ہماری ویڈیو آپ کو مینٹ سکیں دنکس ایڈاٹ اللہ حافظ